تحریک منحج القرآن نے الحمدللہ تعالی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اصلاح کا فریضہ اس کا بیڑا اٹھایا فریضہ نبا رہی ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں مصطفیٰ بھی انقلاب کے پروانوں جب انشاءاللہ غلبہ دین حق کی منظر آپ کو نصیب ہوگی پچھلے سال دسمبر اور جنوری میں ہم نے آزان دی تھی آزان دی تھی فقط آزان دی تھی جماعت ابھی باقی ہے آزان دینے والا موزن جماعت کے کھڑے ہونے تک درمیان میں شور شرابہ نہیں کرتا وہ ایک بار آزان دیتا ہے پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے جب صفے بن جاتی ہیں اور ایک کروڑ نمازی تیار ہو جاتے ہیں ایک کروڑ نمازی جب تیار ہو جائیں گے تو اقامت کہی جائے گی اور اقامت کے نتیجے میں جب ایک کروڑ نمازی کھڑے ہو جائیں گے تو پھر جماعت قائم ہوگی اور جس دن جماعت قائم ہوگی اس دن باطل خصو خاشاک اور تنکوں کی طرح بہ جائے گا اور دین حق کے خلبے کا چندہ لہر آئے گا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں علجتے ہم سنار کی ٹھک ٹھک نہیں کرتے ہم سنار کی ٹھک ٹھک نہیں کرتے ہم لوہار کی ایک ہی لگائیں گے پہلے آزان دی دنیا نے جان لیا کہ یہ تحریک اور اس کے کارکن اٹھ جائیں تو دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں زلزلہ بپا کر کے رکھ دیتے ہیں اور خدا کا شکر ہے ابھی میں جوان ہوں میرے عزم اور ولولے میں کمی نہیں ہے جب جماعت کا وقت آئے گا تو جماعت کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ظلم اور استبداد جبر و بربریت اور گمراہی اور زلالت کے بادل چھک جائیں گے اور آسمانوں پر مستفیدین کلاب کا سورج تلو ہوگا آپ کا کام آپ کا کام اس اعتقاف کو اتنا بڑھانا ہے کہ جلد وقت آنے پر پورا ملک اعتقافگاہ بن جائے یہ چند ابتدائیہ کلمات تھے آپ نے کروڑ نمازی تیار کرنے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں وہ کروڑ نمازی کے اقامت پر کھڑے ہو جائیں اور نمازی دیکھنے اور نمازید